اسی لاکھ ساٹھ ہزار مدداتہ پانچویں چرن ہے اور پانچویں چرن میں جن گیارہ زلوں پر بڑے 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 امیدواروں بڑے بڑے ناموں کی پرتشتہ داؤں پر لگی ہوئی ہے ہم لگاتار آپ تک پہنچاتے جا رہے ہیں بگوہ امیدوں کی زمین یہاں سے تیار ہونے والی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ راہل کی پرمبر آگر سیٹ امیٹھی ان کے چمتکار کا انتحان لینے کو تیار ہے میرے کئی سعیوگی میرے ساتھ میں موجود ہیں ایک بات ٹی وی سٹرین پر انٹروڈیوز کر دینا چاہوں گا میں امیٹھی سے میرے ساتھ ارون چطرویدی لائب موجود ہیں صدھات نگر سے ریپورٹ کر رہا ہے لائب ریپورٹ کر رہا ہے میرے سعیوگی پلکت ناغر گونڈا لیے چلیں گے یتیندر شرما کے پاس اور فیضاباد لیے چلیں گے آپ کو ہم سنجد شرما کے پاس لیکن اس سے پہلے آیودیہ میں ووٹروں کے بیچ مدہ کیا ہے کن مدہوں کو لے کر وہ ووٹ ڈالنا ہے ہمارے سمادہ تاک سنجد شرما نے فیضاباد میں ووٹ ڈالنا ہے ووٹر سے بات کی بھگوان رام کی جنو بھومی آیودیہ میں رام مندر کا مدہ سیاست کا مدہ کئی سالوں سے بنا ہوا لیکن رام جی ابھی بھی ٹینٹ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم بات کریں گے یہاں کے کچھ لوگوں سے یہاں پر رام مندر کا ایک مدہ ہے لیکن یہاں مکھ مدہ چناؤ کے اور کیا ہے رام مندر ایک مکھ مدہ آیودیہ ویدان سبا چھیتر کے لیے ہے آیودیہ ویدان سبا کیا پورے دیش کے لیے ایک مدہ ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ کوٹ میں وچارہ دین ہے اس لیے اس پر جو کوٹ کا نرنے وہ ہوا وہ ہوگا لیکن آیودیہ کا مکھ مدہ وکاس کا مدہ ہے آیودیہ کا چناؤ مکھ روپ سے وکاس کے مدے پر ہے آیودیہ کو پریٹن نگری کے روپ میں اس تھان ملے اس کی مکھیں لڑائی ہے آپ کو لگتا ہے آیودیہ میں کچھ کام جو کیے جانے تھے نہیں ہوئے ہیں بلکل جو کام کیے جانے تھے وہ نہیں ہوئے ہیں جو مول بہت سبدھاؤں ہونی چاہیے تھے یہاں کے واشیوں کے لیے وہ نظارت ہیں بجلی پانی سڑک سواس کی جیسی کوئی بیوستہ نہیں ہے اگر امرجنسی میں یا کسی بیتہ میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے لکھنوں یا پھر جو یہاں سے دس پندر کلومیٹر دور ہاسپیٹر پھائید آباد ہے وہاں پہ وہ جانا پڑتا ہے لیکن اب تو مودی جی کی سرکار ہے آپ کو کہنے سرکار سے کوئی امید ہے کہنے سرکار سے پوری امید ہے لیکن چونکہ راج میں ابھی مودی جی کی سرکار نہیں ہے اس لیے ہر ویقتی کی یہ کیا کہنا چاہیے کامنا ہے کہ پردیش میں بھی مودی جی کی سرکار ہو جس سے کی پورا کا پورا لاب کہن سرکار کی یوجناوں کا پورا پورا لاب پردیش کو مل سکے اس لیے بی جی پی لانے کے لیے ہم لوگ پریاس رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یودیا میں رام مندیر ایک بڑا مددہ بنا ہوا لیکن ساتھی ساتھ ایودیا کا وکاس بھی ایک بڑا مددہ ہے حالانکہ پردار مطید نریندر مودی نے یہاں پر پرٹین منتری ڈاکٹر مہن شرما کو بھیجا بھی تھا لیکن ابھی تک کوئی کام شروع نہیں ہو پایا ہے کیمرہ میں نشری کے ساتھ سنجے شرما انڈیا نیوز ایودیا آگے بڑھتے ہوئے ایک ساتھ تین جگہ کی تصویر آپ دیکھیں امیٹھی بہرائچ اور ایودیا کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہیں امیٹھی جہاں پر رانی اور پٹرانی کے بیچ کی لڑائی ہے ایودیا وہ نگری ہے جہاں کے بارے میں ہم سبھی کو یاد ہے کہ رام مندر مددہ اٹھا کر کے بیجے پی نے دو سیٹ سے دلی تک کا سفر تح کیا ان تینوں ہی جگہ سے لائیو رپورٹس ہم آپ تک پہنچائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے سکیم قصاب گدھا کبوتر ببوہ بی بی سی جیسے جملوں کے سہارے جس طرح کی راجنیتی ہوئی ہے اس پر چرچہ بھی ہوگی گراؤنڈ رپورٹس بھی ہم آپ تک لے کر کے چلیں گے دو تصویروں کو دو رپورٹس کو ایک بار میں انٹروڈیوز کر دینا چاہوں گا فائض آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں میرے سیوگی سنجو شرما اور صدیات نگر سے میرے ساتھ میں موجود ہیں پلکت نگر سنجو شرما کے پاس ہم چلیں گے لیکن ان سے پہلے پلکت کے پاس میں چلتے ہیں پلکت صدیات نگر میں خاص طور سے اٹوہ وہ ویدھان سبا سیٹ ہے جو کی وی وی آئی پی سیٹ مانی جاری ہے کیونکہ مہتر پرساد پانڈے یہاں سے چناوی میدان میں ہیں یہاں کی لڑائی کس طرح کی ہے اور جنتا کا موڈ کیا کہتا ہے دیکھیں میں تھوڑے پہلے ان کے سر کو سن رہا تھا تو انہوں نے بہت صحیح بات کہی بھارت اور نیپال کے بارڈر کو لے کر اور اگر میں اس دات نگر کی بات کروں تو یہاں ٹوٹر پانچ ویدان سبا سیٹے ہیں اور جس پہ مسلم مد داتا ایک نرنائک بھومی کا میں رہتا ہے یہی وجہ تھی کہ 2012 میں جب چناب ہوئے تھے تو چار سیٹے سماجدی پارٹی کے پاکس میں گئی تھی وکاس ہو رہا ہے کیا اس علاقے کا ماتا پرساد پانڈے اسی جلے سے آتے ہیں وکاس ہو رہا ہے کیا وکاس ہو رہا ہے روزگار مل رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں کچھ نہیں ہم لوگ بھی روزگار ہی گھوم رہے ہیں کتنی عمر ہو گئی ہماری 29 سال یہی مددہ ہے کیا صداد نگر جلے کا ہائیوے نہیں بنا ہوا ہے روڈ سب ٹوٹی ہوئی ہیں یہی مددہ ہے وکاس نہیں ہوا رکاس کے مددے پہ وہ ڈل رہا ہے یا کوئی اور مددہ آپ لوگ جہن میں لے کے آئے بچوں کو روزگار مل رہا ہے اور کیا مددہ چاہ چاہے ہیں یہاں کے کیا مددے ہیں مددے کیا کچھ نہیں یہ آپ تصویریں ریکھ سکتے ہیں کچھ یوبا بھی ہیں یہاں پہ آئی آپ کس مددے کے آدھار پہ آپ ووٹ ڈالنے آئے ہمیں وکاس چاہیے ہم وکاس کے آدھار پہ ووٹ ڈال رہے ہیں مارتہ پرساد پانڈے آتے ہیں ایسی جلے سے آپ پسلے تیس سالوں سے ویدھائک ہیں اور مجھے لگتا ہے قریب نو بار چنان بلڑ چکے ہیں کوئی وکاس نہیں ہوا کوئی وکاس نہیں سر یہ تصویر دے سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جہاں سے کل جب میں آ رہا تھا اور یہاں سے قریب 135 کلومیٹر کی دوری ہے لیکن یہ راستہ تیہ کرنے کے لئے تین سے سارے تین گھنٹے لگ گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا وکاس کی تصویر یہاں دکھائی دیتی ہے وکاس کی تصویر اور اس کی تاثیر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تدیب سر یہ جو پانچوہ چرن ہیں اس میں جو شہری علاقے ہیں بہت کم ہیں سے تین پتیش شہری علاقے ہیں اور اٹھتہ پرسنٹ علاقہ وہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر کسان سب سے زیادہ ہیں ان دونوں ہی لحاظ سے جو ووٹر کا موڈ ہوتا ہے جو جو ریورل علاقہ ہوتا ہے یعنی جو گاؤں کا علاقہ ہوتا ہے اور کسانوں کے دماغ میں کیا چلنا ہوگا دیکھیں کسانوں کی ویسے تو سمجھ سیاں سب کی ہوتی ہیں بڑے لمبے سمجھ کی لیکن سب سے تازہ جو ہوتی ہیں ذہن میں سب سے زیادہ وہی رہتی ہے تو ابھی دو سمجھ سیاں کسانوں کی ہیں ایک دھان کی فصل جب ہوئی تو راج سرکار نے دھان کے کریکندر نہیں کھولے اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کسانوں کو جو سمرتن مولے تھا اس سے بھی کم پر دیاپاریوں کو اپنا دھان بیچنا پڑا تو جو ایک ہر فصل کے ساتھ کسان کی امید اور یوجنائے ہوتی ہیں کہ اتنا پیسہ آئے گا اس مد میں خرچ کریں گے اس میں خرچ کریں گے آگے کے لیے اتنا رکھیں گے وہ سب اس کا بجٹ بگڑ جاتا ہے تو ایک ناراضگی اس کی ہے دوسرا گنے کو لے کر ناراضگی ہے کہ مل والے پیسہ نہیں دیتے ہیں پرچی دو دو سال تین تین سال آپ رکھے رہیے اس کے بعد پرچی اگر آپ کی کھو گئی تو آپ کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے ایک بار کافی پہلے ایک بار جب بینی پرساد برما راج جمعہ منتری تھے تب انہوں نے ایک بار یہ کرایا تھا تب بھی یہ ہوا تھا کہ پرچیاں کھو گئی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھو گئی ہیں کوئی بات نہیں مل کے پاس اپنا ریکارڈ تو ہوگا اس کے آدھار پر انہوں نے پیمنٹ کروایا تھا تو کسانوں کی سمسیائیں بہت ہے خاص طور سے اتر پردیش میں کیونکہ دو سال سوکھا ہوا اس کے بعد جو ہے بینہ موسم کی بارش ہوئی پچھلا مونسون اچھا ہوا مونسون اچھا ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھان انہوں نے پنے دام پر بیچنا پڑا تو یہ سب سمسیائوں کو دیکھتے ہوئے راج سرکار کی ذمہ داری جو ہے وہ تھوڑا زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کا سیدھا سابقہ ہے کیندر سرکار سمرتن مولی کی گھوشنا کر سکتی ہے لیکن اس کو خریدنے کی ذمہ داری جو ہے وہ راج سرکار کی ہے کم سے کم کریک کیندر کھولے سرکار خریدنے کی اچھا جاتا ہے تو کسانوں کا فائدہ ہو تو کسان جب ووٹ دینے جائیں گے گرامی شہطروں کے لوگ ووٹ دینے جائیں گے تو یہ مددے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ کانون بیوستہ زمینوں پر قبضہ یہ سمسیائیں جو روز مردہ کی ہیں لوگوں کی روز جس بات کو جھیل رہے ہیں کانون بیوستہ کو لے کر تھانوں کی جو استحتی ہے کس طرح سے تھانیں کسی ایک جاتی وشش کے قبضے میں ہو گئے ہیں یہ سب مددے لوگوں کے ذہن میں رہیں گے جب ووٹ دینے جائیں گے ان کے سر چونکہ آدھر سے زیادہ الیکشن ختم ہو چکا ہے میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کس کی ہوا چل رہی ہے کس کی ہوا چلنے والی ہے لیکن ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن میں مددے کیا رہے اور کس بنیاد پر ابھی تک الیکشن لڑا گیا ایک مقدمے میں ایک فرجی گواہ آیا تھا جو پولیس فرجی گواہ لے کے اکثر آتی ہے تو اسے وکیل نے یہی پوچھا کہ جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تو اس سمیں ہوا کدھر کی چل رہی تھی تو وہ کنفیوز تھا کیونکہ وہ فرجی گواہ تھا تو اس نے کہا کہ صاحب اچانک اس سمیں پورپ سے آئی لیکن بوونڈر ہو گیا وہاں پہ تو یہاں پہ یہ ہوا جو ہے وہ بوونڈر کی طرح ہے سچ پوچھئے تو بہت زیادہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوا کس کی چل رہی ہے لیکن دو چیزیں بڑی صاف ہیں یہ انٹرینسیکلی روریل ایریا ہے لیکن اب اس کا دوسرا پکش ہے کہ اب کی بار بمپر کراپ ہوا ہے قریب ایک سو میلین ٹن دھان ہوا ہے اور پھر نائنٹی فور میلین ٹن گیہوں ہونے جا رہا ہے یہ اسٹیمیٹ ہے میچنوڑی کسان کے لیے اچھا سبب ہے کسان خوش ہوگا اور خوش ہوگا تو ایمٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جس کو ایمٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کہتے وہ نہیں ہوگا لیکن جو دوسری بات ہے کیمر نہ ہونے کی وجہ سے دھان یہ بات بلکل صحیح ہے کہ دھان اس کو کافی سستہ بیچنا پڑا ہے اس کی ناراضی اسٹیٹ گورنمنٹ پہ ہے لیکن اگر ان دونوں باتوں سے الگ ہٹ کے دیکھیں تو یہ پورا ایریا وکاس سے بلکل اچھوٹا رہا ہے کبھی آپ صدھارت نگر کی سلکوں پہ جائیں گلیوں میں جائیں تو لگتا ہے کہ کبھی دور دور تک ابھی بھی وہی جو آدم ثبتہ ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے دور دور تک صدھارت نگر بہر آئیچ اگر ان لاکھوں میں جائیں تو کہیں کوئی بھی کاس نہیں ہوا ہے تو اس کی ناراضگی مجھے لگتا ہے جو ابھی آپ نے بائٹس دکھائے ہیں ووٹر کے وہ ناراضگی ابھی بھی ہے جو کی انٹی اسٹیبلشمنٹ پہ جاتی ہے جس کو انٹی کمنسی بوٹ کہتے ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہے ٹھیک ایک بار سنجے شرما کا بیروپ کر لیتا ہے سنجے شرما ہمیں ایودھا سے رپورٹ کر رہا ہے اور ایودھا کا آج کی تاریخ میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا بی جے پی کو اس کا گڑھ واپس دلا پائیں گے وید پرکاش گپتا چونکہ پشلی بار لگ بگ دھائی دشک کی راجنیتی تھی للو سنگھ کی بی جے پی کے انہیں پون پانڈے نے ہرائے تھا اور اس بار بی جے پی کی امید ہیا ہے کیا وید پرکاش گپتا کے سارے پھر سے وہاں سے ریوائیول کیا جائے لیکن آپ کے پیچھے ہم ووٹرز دیکھ پا رہا ہیں پولنگ بوت پر اب لائن لگنی شروع ہو چکی ہے سنجے ان لوگوں سے بات یہ کیجئے کہ جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے اپنا مطادکار کا استعمال کرنے کے لیے جائیں گے کیا ان کے ذہن میں مندر چل رہا ہوگا راشد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں کافی سارے بھگوا داری کیونکہ یہ سادو سنتوں کی نگری بھی ہے یہاں پر ہم انہی سے بات کریں گے آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس یہاں پر سب سے بڑا مددہ کیا کس مددہ پر آپ نے ووٹ ڈالا ہے جیسے تمام مددہ ہے ادھیا کا وکاس ہو گیا اور تھوڑا سا ادھیا کا سادو سنتوں کے لیے ہے کہ رام جرم بھوم کس پرکار بنے ایسی رام جرم بھوم کا بھی مددہ ہے کہ جل سے جل سرکار رام جرم بھوم بن جائے تو تھوڑا سا سادو سنتوں کا ہندو جمانس کا کلیان ہو گا آپ نے ایوڈیا میں یہاں پر ووٹ ڈالا سب سے بڑا مددہ کیا تھا کس مددہ پر آپ نے ووٹ ڈالا ہے دکھاس تھی دکھاس آپ کو رام مندی کا بھی مددہ ہے یہاں پر رام مندی مددہ کوئی نہیں ہے تو بانے میں سے چلا رہے ووٹ کے لیے تھی دکھاس تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مکس بلکل مکس پرتکریہ ہے لیکن رام مندی کا مددہ اتنا بڑا ہے کیونکہ رام مندیر ایک ایسا مددہ تھا جس نے پورے دیش کو اندولت کر دیا تھا رام مندی کا مددہ یہاں پر تھمنے والا نہیں ہم نے کئی لوگوں سے یہاں پر بات کیے ایوڈیا میں رام مندی بنانا ان کی سب سے بڑی پاتھ مٹتا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ رادی سرکار بنائیں گی یا کیندر سرکار بنائیں گی مامنا چاہے سپریم کورٹ پر ہو لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کے ایک ووٹ سے ایوڈیا میں رام مندیر جرور بن سکتا ہے راشد اور یہی کارنے کی لوگ رام مندیر کے مددے پر وہ ڈال رہے ہیں یہاں پر ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور ایوڈیا ہی نہیں وہاں چاہے ملکی پور ہو بیکا پور ہو گسائی گنج ہو رودولی ہو اس طریقے کا پربہ وہاں پر حجے گئی نظر آ جائے گا وہ الگ بات ہے کہ فیضاباد میں خاص طور سے ایوڈیا میں وکاس کے نام پر کچھ بھی نہیں آپ چلے جائیں سالک آپ کو نظر نہیں آئے گی بہتر آپ وہاں کی مین مارکٹ میں نکل جائیں وہاں کی مین مارکٹ کا حال بھی بہت ہی زیادہ برا ہے ایوڈیا راشد ایک چیز بتائیں ایوڈیا ان تمام علاقوں میں جو رورل انٹرنسکلی رورل ایریاز ہیں کہنے کو تو یہ ہے کہ رام مددہ ہے پر رام مددہ ڈیٹرمائنگ فیکٹر نہیں ہے بہت پرانا ہو گیا ہے اور جب شروع شروع میں تھا آپ یاد کریے کہ جب بانوے میں اسٹرکچر گیڑا اس کے بعد بھی بی جے پی سرکار میں نہیں آ پائی 97, 96, 98, 99 اگر آپ دیکھیں تو 96 کے الیکشن میں کرتے ہیں ان کو اس طرح کے ووٹ نہیں 18% ووٹ تھا ان کا تو رام مددہ مددہ ہے لیکن یہ تنورٹ ووٹ میں ہوتا ہو ایسا بجن رکھتا نہیں ہے اس سمیں تو نہیں ہو رہا ہے ہاں 96 کے بعد 98 تکاتے آتے یہ ذہن میں لگا کہ ایک کونسولڈیشن ہوا شیفٹ کی اور بی جے پی کی طرف گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ رام مددہ مددہ وہ ایموشن کا مددہ ہو سکتا ہے لیکن ریال ٹرمز میں جب دیکھیں آپ آجودھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بائٹس بل رہے ہیں اس پر ایک ایرٹیشن لگ رہا ہے کہ نہیں سب مددہ مددہ تو کوئی مددہ نہیں تو ہم 92 سے دیکھ رہے ہیں مددہ ایسا مددہ نہیں ہاں آپ جواب سوال کریں گے تو یہ ضرور جواب دے گا ہاں بھائی رام مددر کیونکہ ان کے آرادے دے ہو ہیں ان کو ناراض تو نہیں کرے گا نہیں دیکھیں مندر مددہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی عام جو بھکت ہے اس کی نظر میں مندر ہے اب وہ بھوے بنے کی نہیں یہ اس کے لیے بڑا مددہ نہیں ہے تو اس لیے اس کے نام پر ووٹ نہیں ملنے لیکن آیودھیا کی جو سیٹ ہے دیکھیں چناؤ کی بہت خراب کینڈیڈیٹ دیا ہے یہ جن سجن کو گپتہ جی کو ٹکٹ ملا ہے یہ دوہزار ساتھ میں سماجوادی پارٹی سے چناؤ لڑے ہار گئے دوہزار بارہ میں پھر ساڑھے چار سال گائب رہے پھر دوہزار بارہ میں آئے بیس پی کا ٹکٹ لے کے آگئے ہار گئے پھر گائب ہو گئے اب بی جی پی کا ٹکٹ لے کے آگئے تو کوئی اس طرح بھی راشد دیکھا جا سکتا ہے اگر یہ ووٹ آرادہ دیو ہے ہم سب کے آرادہ دیو جو بھی ہندو ہوگا اس کے آرادہ دیو سب سے بڑے ہیں بھدہ بننا چاہیے مندر یہ بھی کوئی دور آ رہی اس کے باوجود بی جی پی کے جو بیس ووٹ ہے وہ اٹھارے سے بیس پرسنٹ ہے یہاں موڈی جی کی واجہ سے یہ ایک پیس پرسنٹ اس بار ہو گیا ہے ادر وائز ہی ہمیشہ بیس وائز پرسنٹ پیک جو تھا وہ پچیس پرسنٹ کا رہا ہے ادھر گونڈا بھی چلے چلتا ہے یا تیندر شرما میرے ساتھ موجود ہیں یا تیندر ادم گونڈوی کا شہر کیا کہتا ہے وہاں کا ووٹنگ موڈ کیا ہے لوگوں سے بات کیجئے دیکھیں بلکل راشد میں بشنوہر پور کے ووٹنگ جو پولنگ ہوئی ہے وہاں پر کھڑا ہوا ہوں اب دیکھتے ہیں سویسے ہی لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے لگاتار ووٹ ڈال رہے ہیں اس سے پہلے پرتیق بوشل اور ان کی بائیب ڈوکٹر راشد شریع نے سب سے پہلے اپنا ووٹ ڈالا ہے جو گونڈا صدر سے بی جے پی کے پرتیاشی ہیں ان کے پتاوی کشرگن سے لوگ سبا کے سانسد ہیں اور تمام آپ دیکھتے ہیں بوٹوں پر لگاتار لائن لگی ہوئی ہے میرے ساتھ کچھ مدد آتا ہے جو اپنے اپنا ووٹ ڈال کر آئے ہیں جب آپ نے ووٹ ڈالا ہوگا تو کیا جہن میں آپ کے مددے رہے کن مددوں کی آدھر پر ہم لوگ راشتی مددے کے آدھار پر مددان کیے ہیں کہ راشت کا جو ہت کر ہے راشت کے بارے میں سوچ ہے جس سے پورے دیس کا دکاس ہو کسی چھتریے یعنی چھتریے راشت کا جو ہت کر ہے راشت کے بارے میں سوچ ہے جس سے پورے دیس کا دکاس ہو کسی چھتریے یعنی چھتریے لوگوں میں پورے راشت کے لیے پورے دیس کے لیے اس مددے پہ ہم لوگوں نے مددان کیا رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ گونڈا میں جو وکاس ہونا تھا وہ وکاس ہوا ہاں ہوا ہم لوگوں کو کرجا ماہب ہوگا ہمارے اس کی وکاس کریں گے موڈی جی اس لیے ہم لوگ ووٹ ڈالا اپنا تو کیا سوچ کر ڈالا کیا مددے تھے آپ کے پاس ہم یہ مددہ سوچ کر ڈالے ہیں کہ ہمارے یہاں بکاس کام ہوگا اور اس کے بعد میں جو موڈی کی سرکار آئے گی ساری کام کرے گی ہم کو جنتہ کو خسال کرے گی اور جو ہمارے یہاں جو کار نہیں ہو اس کو پورا کرے گی وہ نا سے سن سکتے ہیں لوگ بکاس کے مددے پر ان کو لگتا ہے کہ جو سرکار آئے گی وہ بکاس کرائے گی اور جو راشتی حیث میں ہے وہ اس آدھار پر وہ یہاں پر ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی کے لئے تیندر آپ کے ایک ریپورٹ بھی دکھا رہتا ہے گونڈا میں ووٹ دینے آئے پرتیق گوشانٹ سنگھ اور ان کی پتنی سے آپ نے بات کی ہے یتیند شرما نے بات کی ہے پرتیق گوشانٹ سنگھ سانساد بیج بوشانٹ سنگھ کے بیٹے ہیں پرائیمری اسکول ہے یہاں پر بوٹ ڈالنے کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے براج بوشانٹ شرانٹ سنگھ جو سانساد ہیں کے سرگنسے ان کے بیٹے پرتیق گونڈا سدر سے پرتیاشی ہیں بیج پی کی طرف سے وہ یہاں پر ووٹ ڈالنے آئے ہیں پرتیق آپ پہلی بار چناب لڑ رہے ہیں تو کیا امید ہیں آپ کو یہاں سے مجھے امید ہے کہ سارا نوجوان اب بھارتی انتا پارٹی کے ساتھ مہدی جی کے اوپر وشواس کر رہا ہے تو اس رکھ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا کہ بہت بڑا پریورتان آنے جانا ہے اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بجورگ ہیں ہمارے جتنی محلائے ہیں اتنا سرکشکتہ کا محول تھا اب اس کے لیے سب لوگوں نے مل کے ٹھان لیا کہ بھارتی انتا پارٹی کو لانا ہے پریورتان لانا ہے اتر پردیش کو جا رہے ہیں جو میرے چھتنے مددہ ہے وہ بھی جیسے وکاس میں ہمارے ویدان سبا کو اور پورے اتر پردیش کو چھوہ نہیں کہیں کہیں چھوہ جہاں بھی چھوہ ہے بہت ٹھیک طریقے سے نہیں چھوہ ہے ان کے سر یو پی میں پراتیقوں کی سیاست بہت چلتی ہے ابھی تھوڑی دے پہلے بھی ہم لوگ پراتیق کی بات کر رہے تھے جب جملوں کی بات آتی ہے تبی پراتیقوں کی بات ہوتی ہے یہ جو پانچوہ چرن ہے اور اس کے بعد جو پوروانچل کی طرف الیکشن نکلنے والا ہے وہاں پراتیقوں کی سیاست کتنی چمکدار رہے گی اور کتنا کام کرے گی پولیٹکس کی میسیجنگ اصل میں پراتیق کے حساب سے ہی ہوتی ہے اور اسی لیے پراتیق کا بڑا بات ہو ہے بھارتی جنوانس میں آپ پر ایک پراتیق اور دیکھیں ایک چناؤ پر جو اندرہ گاندی کا دو سے لے کے پنہرو پریوار کا گڑھ رہا ہے وہاں پہ گریبہ سنگھ بھی لڑ رہی ہیں بیجے پی سے وہاں پہ امیتہ سنگھ لڑ رہی ہیں کانگریس سے اور وہاں سمجھوادی پارٹی کا منسٹر بھی لڑ رہا ہے جو کرپشن چارجز میں تمام اس کے چیشہ لے در ہوئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو کوئیلیشن بنا سمجھوادی پارٹی اور کانگریس کا یہ ایک میسز کے طرح سے پورے اتر ترنیس میں جا رہا ہے کہ کوئیلیشن کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ آپس میں یہ لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں تو یہ ایک پرتیق ہے جو کی میسز پورے اترنیس میں جا رہا ہے سمجھوادی پارٹی دونوں کے بڑے نیتہ اپنے اپنے امیدواروں کے لئے پرچار بھی کر رہے ہیں رہی ایسے فرینڈلی فائٹ جہاں ہوتی یہ کہتے ہیں وہاں بڑے نیتہ نہیں جاتے لیکن اکھلے شیاد ہو بھی گئے امیٹھی اور راہول پرینکا تو وہاں پرچار کری ہے جو شک ہوتا ہے جو ایک بڑے ورگ میں شک ہوگا کہ بھائی یہ کوئیلیشن کیا ٹینجبل ہے یا کہ یہ رہے گا یہ سولیڈ روک کی طرح ہے اور وہ اس میں لگتا ہے کہ وہ ڈائیلیوٹ ہوا ہے لیٰذا یہ دونوں جب چلے تو دوسرے فیس کے بعد سے یہ چینٹس جو ہیں درار ہیں یو پی میں یو پی میں پانچ فی چرن کا چناؤ جاری ہے گیارہ زلے کیا ون سیٹو پر کیا ہے حال لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لائیو رپورٹ لائیو تصویریں ہم آپ تک لے کر کہیں گے فیلال کے لیے ایک چھوٹا سبریک کہیں مچ جائے گا